پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے افسوس تمہیں بہت کم یقین ہے اللہ تعالی نے اس آیت میں چونکہ اللہ رب العالمین نے جنتیوں کا یعنی ان لوگوں کا ذکر کیا جن کے نام آمال ان کے دائے ہاتھ میں دیے جائیں گے پھر اللہ تعالی نے ان لوگوں کا ذکر کیا جن کے نام آمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے پھر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی سزائیں بیان کی جن کا نام آمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جو قول ہے یہ رسول کا قول ہے اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے رسول شاعر نہیں ہے یعنی قرآن کو جو تم سنتے ہو قرآن کو جو تم پڑھتے ہو جو قرآن تم کو رسول سناتے ہیں کیا اس میں تم کو شعر کے اصناف نظر آتے ہیں شعر کی جو قسمیں ہیں اشعار کی جو قسمیں ہوتی ہیں جس طرح سے اس میں الگ الگ قسم کے اشعار ہوتے ہیں کیا تمہیں اس میں کوئی قسم نظر آ رہی ہے جب تمہیں اس میں کوئی شعر کی قسم ہی نظر نہیں آ رہی ہے تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ کسی شعر کا قول ہے اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کون سا زمانہ تھا وہ زبان والوں کا زمانہ تھا فساحت و بلاغت کا زمانہ تھا اس زمانے میں بڑے بڑے شعرہ پائے جاتے تھے اور آپ کئی ایسے لوگوں کو جو بڑے پڑے لکھے تھے جو شعرہ میں سے تھے کئی ایسے لوگوں کی تصدیقات آپ کو مل جائے گی ان کی گواہی آپ کو مل جائے گی کہ ان لوگوں نے خود اپنی زبان سے کہا کہ نہیں یہ شاعر کا قول نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں شعر جیسی کوئی بات ہے ہی نہیں قرآن مجید میں یعنی جس طرح سے شاعر لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں جس طرح سے وہ عبارتوں کا استعمال کرتے ہیں مسجہ مقفہ اس طرح سے اس میں کوئی چیز نہیں ہے یعنی یہ اسی شاعر کا قول ہوئی نہیں سکتا لہذا جب اس میں شاعری جیسی کوئی بات ہے ہی نہیں تو کیسے تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ یہ شاعر کا قول ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلی لما تؤمنون اصل میں بات یہ ہے نا کہ تم اسے مان رہے ہو کہ یہ شاعر کا قول نہیں ہے لیکن اس کے باوجود تم انکار اس لئے کر رہے ہو کہ تم اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں رکھتے ہو تم ایمان کی دولت سے محروم ہو اللہ رب العالمین نے تم کو ایمان کی دولت سے محروم رکھا ہے لہذا اس وجہ سے تم اس کا انکار کر رہے ہو ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف آپ کے اخلاق آپ کے عادات کے تو آپ لوگ جو ہے گرویدہ ہو آپ اس کو تسلیم کرتے ہو بس سبب صرف اتنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہے آپ نے اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے اسی لئے بس تم انکار کر رہے ہو ورنہ تمہارے پاس انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں جیسے کہ تم خود شاعر ہو تم لوگ خود جانتے ہو اور شعر کو تم لوگ بہت حسن و خوبی واقف ہو اشعار سے لہذا تم یہ جانتے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یہ کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے اس کے باوجود تم انکار کر رہے ہو کیونکہ تم ایمان کی دولت سے محروم ہو عزیز بھائیو چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں دیکھئے آج ایک ایسی روایت میں آپ کے سامنے لائے ہوں جو مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ وہ لوگ جو برائی کو دیکھ کر کے کہتے ہیں جوڑو جانے دو کرنے دو ورنہ اختلاف ہوگا اگر آپ اصلاح کرنے جائیں گے تو اختلاف ہوگا ہمارے آن لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اچھائی کا حکم دینا برائی سے روکنا آپ ایسا مت کرو اگر کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھو تو اس کو ایسا مت روکو آپ ورنہ اختلاف ہوگا عزیز بھائیو یاد رکھو اگر ایک انسان برائی کو دیکھے اور اس برائی کو روکنے کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی وہ اس کو نہ رکے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی میں اس پر اللہ رب العالمين عذاب نازل کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِن رَجُلٌ يَقُونُ فِي قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِم بِالْمَعَاسِ يَقْدِرُونَ عَلَىٰ أَن يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ فَلَا يُغَيِّرُوا اِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِ أَن يَمُوتُوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ایسی قوم میں ہو کہ ان میں اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہو ان کے علاقوں میں اللہ رب العالمين کی کھلے طور پر نافرمانیاں ہو رہی ہے اور وہ لوگ ان کی اصلاح کی ان کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں اس پر قادر ہے کہ وہ ان کی اصلاح کریں ان کو بدلیں اس کے باوجود اگر وہ اصلاح نہ کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان پر عذاب نازل کرے گا مرنے سے پہلے یعنی ان کے موت سے پہلے اللہ رب العالمین انہیں دنیا ہی میں ان پر عذاب نازل کرے گا دنیا ہی میں ان کو اللہ رب العالمین اپنے عذاب کا مزا چکائے گا لہذا وہ لوگ کان کھل کر کے سن لے جو یہ کہتے ہیں نا کہ برائی کو دیکھنے کے بعد بھی برائی سے نہ روکو ہاں اگر اس کی طاقت رکھتے ہو اس کے باوجود نہ روکو صرف اس وجہ سے کہ بھئی اختلاف ہوگا فلا برا مان جائیں گے فلا برا مان جائیں گے تو وہ یاد رکھے کہ اللہ رب العالمین کے عذاب کو وہ دنیا ہی میں دیکھ لیں گے واللہ کے عذاب کو دنیا ہی میں دیکھ لیں گے لہذا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی قوم میں کسی علاقے میں برائی ہو رہی ہے تو ہم وہاں پر روکنے کی کوشش کریں اگر ہمارے اندر طاقت ہے تو ہم ضرور بھی ضرور روکنے کی کوشش کریں ورنہ عذاب الہی کے مستحق میں اور آپ بھی بن سکتے ہیں عزیز بھائیوں اور بہنوں یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں